بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہماری تمام یوٹیوب فیملی امید کرتے ہیں کہ آپ سب فیریس سے ہوں گے جی جناب آج ہم بنا رہے ہیں بہترین سا جھٹ پر ستیار ہونے والا آلووں کا بھرتا یا بھرتا جس کے لیے ہم نے لیا ہے ڈیڑھ کلو آلو جسے ہم نے اُبال کر اس کا چھلکہ اتار کر رکھ لیا ہے ایک کو ہمارے پاس سبس پیاس ایک کپھارا دھنیا ایک درمیانے سائز کا ہے پیاس اور تین سے چار ادھر ٹیماتر مسالہ جات نے ہمارے پاس ہے 1 ٹیبل سپن نمک 1 ٹیبل سپن پیسیوی لال مرچ 1 ٹی سپن ہلدی پاورڈر اور 1 ٹی سپن کالی مرچ اور یہ ہے 1 ٹیبل سپن سبز مرچ اور گارنشنگ کے لیے ہمارے پاس ہے تھوڑا سا ادھرک سب سے پہلے ایک کپ آئیل کے اندر پیاس ڈال کر لیں گے پیاس لائٹ براؤن ہو جائیں تو اس میں شامل کر دیں تمام مسالہ جات اور ٹیماتر اور تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو تھوڑی در کے لیے گلنے کے لیے ڈھک کر رکھ دیں جب مسالہ بل جائے تو اسے اچھی دریقے سے بھون لیں گے اور اس کا تمام آئیل ایک برطن میں نکال لیں گے ہم نے آئیل اس لیے نکالا ہے کہ میش کی ہوئے آلو جب ہم اس میں ڈالیں گے تو وہ تمام آئیل اپنے اندر جذب کر لے گا اور کھانے کا لوگ خراب ہوگا اس آئیل کو ہم سب سے آخر میں ڈالیں گے یہاں پر تمام آلو کو میش کر لیں گے اور اس کے بعد اس میں شامل کر دیں گے کٹا ہوا سبز پیاز سبز دھنیا اور سبز نرچ تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اب آلو کے عمیزہ کو بھونے اور مسالے میں ڈال کر اچھی طریقے سے بھون لیں گے آلو اچھی طریقے سے بھون جائیں تو اس میں ھاک ٹی سپون گرم مسالہ اور تھوڑا سا پانے ڈال کر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے یہاں پر دیکھیں آلو کا بھرتہ تیار ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں کارنشنگ کے لیے ہم اس کے اوپر ڈالیں گے ہرارنیا اور ادرک سب سے آخر میں وہ آئیل جو ہم نے بھونتے میں نکالا تھا اس کے اوپر ڈال دیں گے سو ویورز یہاں پر مزددار اور جھٹ پٹ بننے والا آلو کا بھرتہ تیار ہے ہمیں کمیٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی کیسی لگی ہے ملتے ہیں اگلی ریسپیز کے ساتھ اس وقت تک کے لیے اللہ آفیص شاکلائی ماما آنی